جی سٹرینٹس نیکسٹ ہمارا ٹوپک ہے فلارز فلارز جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ کیا ہے ریپروڈکٹیو اورگن ہے پلانٹس کا ٹھیک ہے اس کے تھرو ہی ریپروڈکشن ہوتی ہے فلارز کنٹینز دی پلانٹس میل اینڈ فیمیل ریپروڈکٹیو اورگنز فلارز کے اندر ہی میل پارٹ بھی ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹیمن کہتے ہیں اور اسی طرح ہی فیمیل اورگن بھی فلارز کے اندر ہی موجود ہوتا ہے تو انسیکس اغیرہ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کے جو ہے وہ خوشبو بھی ہوتی ہے اور یہ کلر فول ہوتے ہیں پلانٹس کی بیس میں ایک شگر نیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فیڈ کرنے کے لیے فلارز پہ آتے ہیں اور سٹیمن کے اوپر کیا ہوتے ہیں پولن گرینز ہوتے ہیں پولن گرینز جو ہے وہ میل سیلز ہوتے ہیں جو یہاں سے جو بھی انسیکس آتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں یا پھر ونڈ کے ترور سکیٹر ہو جاتے ہیں اور جو فیمیل اورگن ہے جو یہ بناوا ہے جس کو ہم کارپل کہتے ہیں اس کے اوپر یہ جو سرفیس ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیکی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سرفیس کیا ہے سٹیکی سرفیس ہے تو یہ جیسے ہی کوئی انسیکٹ آکے اس فلار کے اوپر بیٹھتا ہے تو وہ جو میل اورگن سے سیل لے کر آیا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آکے سٹک ہو جاتے ہیں اور اسی طرح فیمیل اورگن میں وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اس طرح سے فلارز کی ریپروڈکشن ہوتی ہے تو ہم اس کے پارٹس کو سٹیڈی کر لیتے ہیں پیٹلز آر بریٹلی کلرڈ اینڈ ہے و سنٹو اٹریکٹ انسیکٹس تو میل ریپروڈکٹیو اورگن اس کال سٹیمن نیکٹر ایز میڈ ایڈ دی بوٹم آف دی پیٹلز پیٹلز کے بوٹم میں یہ بنتا ہے ایٹیز آ سویٹ لیکوڈ دیٹ اٹریکٹس انسیکٹس اس کا کام بھی کیا ہوتے ہیں انسیکٹس کو اٹریکٹ کرنا نیکسٹ ہے یہ سیپلز سیپلز کا کیا کام ہوتا ہے پروٹیکٹس دی فلار وین اٹیز ان برڈ تو جب تک کہ یہ فلار کمپلیٹلی ڈیویلپ نہیں ہو جاتا تب تک یہ سیپلز جو ہیں وہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں جو فیمیل ریپروڈکٹیو اورگن اس کال کارپل جو فیمیل ریپروڈکٹیو اورگن ہے پلانٹ کا وہ کیا ہے کارپل نیکسٹ یہ نیچے انہوں نے میل پارٹ بھی الگ سے انہوں نے بنایا ہے اور اس کے پارٹس بتائیں کون کون سے ہوتا ہے اور یہ یہاں پہ یہ سیڈ پہ فیمیل پارٹ بنا ہوئے یہ جو ٹاپ پہ ہے اس کو میل پارٹ کے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انتھر یہ انتھر ہے پولن پہ پولن گرینز بنتے ہیں اور یہ وہ میل ریپروڈکٹیو سیلز ہوتے ہیں پولن گرینز جو کہ انسیکٹس کے ترہو سکیٹر ہوتے ہیں پولن گرینز کنٹینج دی میل ریپروڈکٹیو سیل اور یہ جو آپ کو سٹیم کی طرح نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے فیلمنٹ ہے اس کو ہم فیلمنٹ کہتے ہیں جو اس کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں اسی طرح ہی کارپل کے اندر جو ٹوپ ہے جس کو میں نے ابھی بتایا آپ کو سٹیکی ہوتی ہے یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹیگما پولن سٹیکس تو دیس دیورن پولینیشن پولینیشن وہ پروسیس ہے جس کی ترہو نیو پلانٹس ڈیویلپ ہوتے ہیں جو کہ یہاں سے پولن سیلز لے کر آتا ہے اور یہاں پہ آکر ڈروپ کر دیے جاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹائل کہتے ہیں کیونکہ کیا کرتے ہیں سٹیگما کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ ایئر سے پولنس کلیکٹ کرتے رہے دو آوری پروٹیکٹس دی آوویولز یہ آوری ہے جو آؤٹر سرفیس ہے اس کی آوری کا کیا کام ہے ان آوویولز آویولز کیا ہیں این آویولز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آویول کنٹینج دی فیٰی ریپروڈکٹیو سیل اس میں کیا ہوتے ہیں فی Oakland سیل ہوتے ہیں جب میل سے سیل آئے گا س الروم لیسکتے ہیں اور فی亞 اللے سے ریپروڈکٹیو سیل آتا ہے یہ دونوں کمبائن کر کے ایک نیو جو ہے وہ organism develop کرتے ہیں جو کہ نئے طرح کا ایک پلانٹ ہوتا ہے نیکس یہ کچھ flowers انہوں نے بنائے ہیں نیکس پیج پہ apple blossom flowers have a sweet smell and lots of nectar to attract insects these tremens of this poppy flower are in a ring around the carpel نیکس آگے کہ did you know ہے reflexia is the world's largest heaviest and one of the most smelly flowers in the world کیا نام ہے اس کا reflexia it grows to one meter wide کتنی width ہے اس کی one meter and weighs about 10 kg مطلب ایک flower کا جو بز ہے نا وہ کتنا ہے 10 kg reflexia smells of rotting flesh مطلب سڑے ہوئے جو ہے وہ بدبودار گوشت کی اس میں سے smell آتی ہے to attract flies for pollination تاکہ وہ flies کو attract کرے اور اس flower کی پلی پولینیشن موسیقی 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 Thank you